بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی ایڈ دیسی علاج میں دوستو آج پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی شنگرف بنانا شنگرف آپ خود کی اپنی تیار کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ریزلٹ کیا کمال کے ملے گئے تو جو بزار میں ملتی ہے بڑی مشکل سے اچھی ملتی ہے تو عام ویسے ہی چینہ کی آرہی ہے تو اس میں پارا دو دین گرامی ہوتا ہے تقریبا تو پارا تو ہوتا نہیں تو پارا نہیں ہوگا تو شنگرف کیا کام کرے گی اگر کسی کو اچھی ملتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ عام جو ہیں وہ اچھی نہیں ملتی تو اس لیے میں آج آپ کو شنگرف بنانے کا یہ طریقہ بتا دیتا ہوں اتھا برکیا پھڑا ہے ہو اپنا یہ شنگرف بنانے کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیئے پارا یہ پارا آپ صاف کر لیں تو بہت اچھی بات ہے تو پارا آپ اپنی مرضی کا اس میں ڈال سکتے ہیں جتنا مرضی یہ ڈال سکتے ہیں تو پارا آپ اس میں ڈالیں گے آٹھ گرام ڈال لیں سات گرام ڈال لیں جتنا آپ کی مرضی ہے تو سات آٹھ گرام کافی ہو جاتے ہیں بہت شنگرف جو ہے نا وہ کانی کے مقابلے میں چلی جاتی ہے کہ جتنا اس سے پارا نکلتا ہے اس سے انشاءاللہ نکلے گا پارا اس میں اپنی مرضی کا ڈالیں آپ سات گرام ڈال لیں آٹھ گرام ڈال لیں اگر کم ڈالنا تو چھے گرام ڈال لیں برحال میں سات سے آٹھ گرام نو گرام بھی ڈال لیتا ہوں تو اس ریشوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹھ گرام یہ آپ نے ڈالا پارا اور تین گرام آپ ڈال لیں گندھا کاملہ ساتھ تین گرام ڈال لیں چار گرام ڈال لیں آپ تو دو گرام لگ بگ دو گرام اس میں اب ارکے بڑھائیں لگ بگ دو گرام آپ اس میں یہ منسل ہے یہ پوڈر بھی کیا بھی کچھ کچھی ہے یہ منسل ہے منسل عام مل جائے گی پنساری سے یہ تینوں عام ملنے والی چیزیں ہیں تو پہلے پارا کو کھر میں ڈالیں ڈالنے کے بعد پھر یہ گندھا کھڈال لیں تو دنوں کی کجلی کریں خوب کجلی کریں جس طرح کرنے کا کیا ہے تین گھنٹے لگا دیں آپ ڈائی گھنٹے لگا دیں تو چاہے وقفے وقفے سے کر لیں ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ کریں تو آپ نے یہ گندھا کی جب یہ اچھی طرح کجلی ہو جائے تو بعد میں یہ آپ منسل اس میں ڈال لیں یہ بھی پوڈر کی ہوئی آپ کے پاس تو اچھی طرح اس کی کھرلائی کر لیں جب یہ مکس ہو جائے تو آپ پھر ور کیا ہڑتال ور کیا سمجھ لیں کہ ایک کاکھ دو کاکھ مطلب وہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اتنی مقدار جو ہے نا ایک اتنی مقدار آپ گرام آدھا گرام بھی کہہ سکتے ہیں آدھے گرام تک بھی آپ اس میں بھر کیا تھوڑی سی ڈال دیں تو آپ کی ٹاپ کلاسے ورن آپ کی شنگرف بنے گی آگے اس کا طریقہ کرنا کہ آپ ایک کپ لے لیں کپ میں رکھیں گے تو کپ میں یہ ساری چیزیں آپ نے پوڈر ڈال دی جب جتنا پوڈر میں پوڈر آپ کا کپ میں ڈالا ہے تو اس کے ایک ایک کنگل اوپر یہ اتنا اتنا یہ دیکھیں اتنا کر لیا اتنا کر لیا اتنا کر دیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ اتنا بھی کر لیں گے تو کوئی اس میں ڈر خوف والی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ آپ اتنا اتنا تیہ چڑھا دیں گے مٹھے سوڈے کی مٹھا سوڈا عام جو ملتا ہے بزار سے کریانے کی دکان سے مٹھا سوڈا تو وہ آپ اس کی اوپر تیہ لگا دیں گے تیہ لگانے کے بعد اس کو گھلی کے مت کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر آپ کوئی کوئی پلیٹ وغیرہ کوئی ڈکن مٹی کا مطلب اس طرح کوئی ڈکن مطلب اس کے اوپر ہی رکھنا ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے کپ کو تو کڑائی میں ریت لے لیں چاہے کسی پتیلی وغیرہ میں چاہے کیسے بھی برتن میں آپ وہ ریت لے لیں ریت آدھی نیچے بشائیں جو آپ کی کڑائی ہوگی تو اس کے نیچے نیچے اتنی اتنی ریت ہو جائے ریت کے اوپر آپ کپ رکھیں کپ رکھنے کے بعد اوپر پھر ریت دے دیں وہ اوپر کپ کے اوپر ڈکر رکھیں ڈکر رکھنے کے بعد اوپر پھر ریت دے دیں تو اوپر بھی ریت اتنی اتنی اوپر آ جائے ریت اوپر اتنی اتنی آنے کے بعد آپ اس کو چولے پہ رکھیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آپ اس کے نیچے بلکل نرم آگ جلائیں تو نرم آگ جلانے کے بعد پھر دوبارہ آپ اس کی آگ تیز کر دیں آپ چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے تاک آگ دیں اس کو ٹوٹل ٹوٹل آگ اتنی آگ دینی ہے ڈیڑھ گھنٹا تاک آپ نے نرم آگ دینی ہے اس کے بعد تیز آگ کر دیں اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کچھ بھی نہیں اڑے گا آپ کا پارا تو اس کو آپ چار گھنٹے تاک آگ دیں اس کے بعد تھنڈا ہونے دیں جب وہ بلکل اچھی طرح تھنڈی ہو جائے تو پھر وہ آپ کاپ نکالیں گے تو آپ کو شنگرف بلکل آپ کے کپ میں بلکل یہ چیزیں بلکل جمی میں ملیں گی لیکن وہ ملیں گی کالے کلنویں یہ آپ نے خیار رکھنا ہے کئی دوست پھر دوخہ کھا جائیں گے کہ یہ کالے رنگ میں بڑی ہے یہ تو شاید شنگرف بڑی نہیں ہے یہ کچھ ہور بن گیا وہ ہوگی شنگرف تو میں اس کو سرخ کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کوئی لوہے کا پیپ لیں اتنا مطلب اتنا لے لیں بڑا لے لیں ایک انچ کا لے لیں جتنا آپ کو سائز چاہیے آپ اتنا لے لیں جتنی آپ اس کو موٹی بنانے چاہتے ہیں چاہے آپ اتنی انگل کا موٹی کا پیپ لیں تو اس میں وہ لمبی کی لمبی نال آپ نالی لے لیں تو نیچے سے اس کو ویل وغیرہ کرا لیں تو وہ نیچے سے باندھ کروا لیں اس میں جو ڈال دیں گے لوہے کے پیپ میں تو یہ آپ کو کلر اچھا دے جائے گی اس میں اگر یہ ہی اسی طرح ڈال کے اسی طرح کریں گے تو وہ کلر آپ کو بلکل سرخی مائل جیس طرح شنگرف بزار سے ملتی ہے اس طرح آپ کو شنگرف وہ والی ملے گی تو یا کپ میں بھی آپ دو کل لگا دیں گے لوہے کے لگانے آپ نے جب وہ مٹھا سوڈا لگا دی ہے نا آپ نے تو مٹھے کے سوڈے کے اوپر سے آپ نے ایسی ایک کل لگا دی ہے اندر تو پھر ایک دوسرا اس کے نیچے اتنا جانا چاہیے کہ وہ پہندے جو کپ رکھا ہے نا کپ کے اندر مطلب آپ کا اس جو مٹیریر یہ والا رکھا ہے نا مٹھے سوڈے کو چھوڑ کے صرف اس کو اس میں آپ نے اتنا اتنا کیل آپ کا اندر چلا جائے کہ یہ اس کی وہ چس لے لے اس کا وہ اثر لے لے کیا نام ہے اس کا لوہے کا تو جب وہ لوہے کا اثر لے گا تو وہ شنگرف صرف ہو جائے گی یہ دو طریقے ہیں اس کو تو برحال کالی نکلے تو اس سے گبرانا نہیں ہے وہ ہی کام کرے گی جو دوسری شنگرف کرتی ہے اس سے زیادہ کرے گی تو اس حساب سے آپ بنائیں میں انشاءاللہ یہ تیار کر رہا ہوں تو میں جو ہی تیار ہوگی تو میں پھر آپ کو نکال کے دکھاؤں گا کہ کس کلڑ کی آئی ہے تو ابھی فیلال تو میرے پاس لوہے کا پیپ نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مل جائے مجھے اگر مل گیا تو پھر میں اس میں آپ کو بتاؤں گا تو چھوٹی سی ویڈیو دے دوں گا میں آپ کو تو اس طرح آپ خود اپنی شنگرف بنائیں بالکل آسان سے سادہ سی بنتی ہے کوئی اس میں یہ اپنا جنجٹ نہیں ہے تو اس کو آپ شنگرف بنائیں تو انشاءاللہ شنگرف کو اس کو آگے آگے جا کے کشتہ کریں گے تو آپ کو بزار والی شنگرف سے اور اس شنگرف سے زمین اسمان کا فرق ہوگا ریزلٹ میں تو یہ ہے چیز اس میں پاراپنی مرضی کا ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شنگرف کا ریزلٹ پورا ملے گا تو میں جیسے آپ بناؤں گا تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گا میری کوشش ہوتی ہے میں وہی چیز دکھاؤں جو میرے مطلب میں بنا رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں باقی نقصے دینے کا نہیں ہوتا ہے نقصے تو دینے میں ایک دن میں سو سو بھی آدمی دے سکتا ہے بات وہ نہیں ہے بات وہ ہے کہ جو سامنے دکھائی جائے اور کی جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی واقعی کام کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے یا مطلب اس کا واقعی اس طرح یہ کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو تو یہ بنا کے دکھاتا ہوں اس کی خرل کرنے کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو دیوں تو پھر آپ دیکھ لینا کہ واقعی یہ کس طرح نکلتی ہے جی شکریہ جائے